تو آج ہم انبوکس اور ریویو کریں گے زی فور ہنڈرڈ ایکس ایون کا جو کہ میں نے اون لائن پرچیز کیا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئے گا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ میرے پاس ایک سسٹم ریسیب ہوا ہے جو کہ دو تین دن بعد آگئے میرے پاس جو کہ میں نے پرچیز کیا ہے ایک ایک کمپیوٹر ویر ہاؤس لاہور کینٹ برانچ کمپیوٹر والوں سے ان سے میں نے اون لائن کس طرح پرچیز گیا پہلے بات تو ہے مجھے یہاں سے مل نہیں رہا تھا تو پہلے تین مہینے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی یہ ایک سسٹم یہ مجھے بھیج رہے تھے اس کے بعد تین مہینے بعد بات کی یہ پھر بھی ان کو ایسا لگا تھا کہ جیسے میں نے کوئی چھے یا بارہ سسٹم مگوانے تو اس لیے انہوں نے کہہ دی ہاں تو بعد میں جب میں نے ان کو کہا کہ ایک کمپیوٹر چاہیے تو پھر انہوں نے منع کر دیا پھر کسی طرح کر کرا کے میں نے ایک سسٹم ان سے آرڈر کروا لیا کیونکہ ان کے اور بھی سسٹم یہاں پہ بہاولپور میں آ رہے تھے تو یہ سسٹم مجھے تقریباً پڑ گیا ہے سولہ کا کیونکہ میں نے پروسیسر اپگریٹ کروایا ہے تو جیسے کہ یہ بارہ کا مل رہا ہے مجھے چودہ کا پڑا تھا تو مجھے تھوڑا سا مہینگا لگا ہے تو مجھے مل نہیں رہا تھا تو مجھے نے لے لیا تو جب میں نے اس کو اوپن کیا نا تو مجھے یہ بلکل بھی مہینگا نہیں لگا کیونکہ جو اس کی کنڈیشن تھی نا بلکل اے پلس ٹین بائی ٹین تو میں نے یہ پرچیز کر لیا تو مجھے یہ کمپیوٹر کافی پسند آیا ہے تو اس کا بس آتے آتے آگے والا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا ہل گیا ہے باقی ہے اوکی ہے مجھے اس کا ایسے بھی کیس چاہیے نہیں جیسے کہ اب میں نے دو مہینے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے اس سسٹم کو ادھر سے اپگریٹ کر کے اس کو گیمنگ کیسنگ کے اندر لگا لیا ہے تو یہ پی سی آپ کے سامنے ہے اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہو تو آپ بھی کر سکتے ہو پہلی بات ہے یہ تو ایک مشکل سے بھیجیں گے تو آپ نے لیب وغیرہ کے لیے اگر مگوانے ہو تو آپ مگوا سکتے ہو تو اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر پہلے سے جو پروسیسر لگا ہوا تھا وہ تھا و 3550 جو کہ بائی ڈیفالٹ زیون کی مشینز میں لگا آتا ہے لیکن میں نے اس کو اپگریٹ کروا دیا تھا تو آپ اس کی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو اب میں اس کو اوپن کر کے اس کی کنڈیشن اندر سے دکھا دیتا ہوں کہ اس کا بورڈ کیس طرح ہے مین چیز ہوتی ہے بورڈ اگر بورڈ آپ کا آل اکی ہے تو کافی عرصہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر جو پہلے سے کور لگے ہوتے ہیں اگر آپ یہ یہاں کئی سے پرچیز کرتے ہو کسی شوپ سے تو اگر ٹین بائی ٹین بھی آپ پرچیز کرتے ہو تو وہ یہ والے بوکس اس میں نہیں لگے ہوتے یہ بالکل جو مال آتا ہے باہر سے یہ ان میں لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پہلی بار یوز کرنے کو ملتے ہیں یہ پی سی تو اس کے آپ اندر سے اگر کنڈیشن دیکھو نا میں کہتا ہوں کہ ایک دم اوکے اندر سے اس کا بورڈ بالکل جیسے نیو ہوتا ہے ویسے ہے ہلکار صاحبی وہ کہتے ہیں نا کہ زنگ کا یہاں پہ ڈوٹ تک نہیں نظر آیا مجھے تو اس کو آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے تو آپ بھی یہاں سے اورڈر کر سکتے ہو مجھے تو آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو